بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک میری ٹیوپ چینل آئیت فوڈسین آرٹس میں چلیں جی آج ہم بنائیں گے بنانا فلیور میں کیک ہم کوئی سائنٹ نہیں اس میں استعمال کریں گے کوئی فلیور نہیں یوز کریں گے ہم فروڈ سے بنائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو فل واش کرنا ہے بینہ سکیپ کی بینہ فورڈ کیے تاکہ کوئی بھی ٹیف اور ٹرکس آپ نے اس نہ کر سکے ساتھ ساتھ میں آپ کو بہتی کام کی باتیں بھی بتاؤں گی تو اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اچھا یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے کیا کام کرنا ہے ہم نے اپنے کیک موڈ کو جو ہے نا وہ ریڈی کر کے رکھ لینا ہے پہلے سے ہی اور یہاں آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے کوئی واشمن پیپر نہیں ہے تو آپ چھپ کر کے کوپی کا پیل نکال لیں اور اس کو رکھ لیں کوئی ایشو نہیں ہے بس آپ نے بہانہ نہیں بنانا کہ ہم کیک نہیں بنا رہے اس کے بعد ہم لیں گے یہاں پہ تین بنانا یہاں پہ جو ہے نا میں اس کو جو ہے نا مکس کر لوں گی اس طرح بریق بریق اور رکھ لوں گی فروڈ سستہ ہوا ہوا ہے جو فروڈ سستہ ہوا ہوتا ضرور کھایا کریں اور اس کے بعد ایک پین لے لیں گے اور یہاں پہ جو ہے نا میں نپونا کپ چینی کا ڈال دیا تھا اور اس کے اندر تین انڈے ڈال دیا تھے اور اس کو میں بیٹ کر لوں گی اتنا بیٹ کروں گے کہ یہ فلفی سا اس میں جاگ سی ایک بن کے تیار ہو جائے گی اور اس سے کیا ہوگا نا آپ کا کیک بہت ہی فلفی بنے گا سوفٹ بنے گا اب کیا کریں گے ہم بیٹر کو ساتھ اس طرح چلاتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور ہم جو ہینہ پونہ کا بھی اس کے اندر آئل کر ڈال دیں گے اور اس کو پھر سے جو ہینہ ہم نے پانچ کمینت اچھے سے بیٹ کرنا ہے پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے نیم گرم آئل آئل جو ہینہ وہ بھی میں نے آپ کے رکھ لیا تھا ساری چیزیں جو ہینہ روم ٹمپریچر پہ ہی اس میں یوز ہوں گی انڈے بھی روم ٹمپریچر پہ ہی اس میں ڈال لیں آپ کیا کرنا ہے ان ساری چیزوں کو جو ہینہ ہم اچھے سے بیٹر کے مجھے سے بیٹ کر لیں گے یہاں پہ ویلینا ایسنس بھی میں نے سٹارٹ میں ہی ڈال دیا تھا اس کے کچھ راپس ڈال لیتے ہیں اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے بہت مزے کے خوشبو آتی ہے کیک میں سے اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ جو ہینہ اب میں نے اس کو اتنا بیٹ کیا تھا اتنا بیٹ کیا تھا کہ اس میں جو ہینہ اس کی جاگ بن کے مکمل تیار ہو جے تاکہ جو ہینہ ہمارا کیک سوفٹ بنے اس کے بعد یہاں پہ ایک کپ میدہ لے لیں گے ساری چیزیں آپ نے میئر کر کے ہی لینی ہے میں نے کیک بڑے بنابنا کے حرابی کیے ہیں لیکن اب میں آپ کو بلکل پرفیکٹ ریسپی دے رہی ہوں اس کے اندر ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور ہاف ٹی سپون سوری ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور ون ٹی سپون جو ہے نا ہم اس میں بیکنگ پورڈر ڈال دیں گے ساتھ ہی یہ والی چیزیں ٹرائی انگریڈینز جو ہے نا ہمیشہ چھان کے ڈالنے چاہیے کیونکہ اس میں کوئی گھٹلی نہیں ہونی چاہیے اور اس سے بھی بڑا فرق بڑھتا ہے آپ کیا کیا ہے نا میں یہاں پہ سپیچلا سے بھی اس کو مکس کر سکتی تھی لیکن میں نے بیٹر کو بھی سوفٹ ہاتھ سے ہلکی ہاتھ سے یعنی کہ اس کو میں نے سلولی چلا کے اس کے ساتھ ہی اس کو میں نے مکس کر لیا جب یہ اچھے سے مکس ہو گیا تو پھر میں نے جو کلے میش کر کے رکھے وہ بھی اس کے اندر ڈال دوں گی اور سپیچلا کی مدد سے اس کو مکس کریں گے تاکہ کلے کا جو ہے نا وہ اچھا سا ذائقہ اس کے اندر آ جائے تو یہاں پہ ویڈیو میں نے فاسٹ کی تھی اس کے بعد اس کو ملڈ میں ڈالیں گے اس کو ٹیپ ٹیپ کریں گے اور یہاں پہ جی میں نے جو ہے نا اس کو اون کو جو ہے نا پری ہٹ کر لیا تھا دس منٹ کے لیے ونیٹی ڈگری پہ تو اب اس کے اندر ہم اس طرح جو ہے نا اس کو تھرٹی منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اچھا یہاں پہ جو ہے نا آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ پیچھے آئرن پڑی ہوئی ہے تو میرے پاس کچن میں جگہ نہیں ہے جب بھی مجھے کوئی بیکنگ کا کام کرنا تھا تو میں اون کو آئرن سٹینڈ پہ ہی رکھتی ہوں یہاں پہ کیک جو ہے نا تقریبا ٹونٹی فائیو منٹ میں ہی ریڈی ہو گیا تھا میں نے اس کو چیک کر لیا تھا تو اگر تو اس کی جو سٹیک کہنا وہ اس میں ہلکہ ہلکہ وہ کیک کمٹیریل لگ رہا تھا سمجھے آپ کا پکا نہیں ہے تو جیسے ہی وہ بالکل صاف اندر سے آئے گی نا تو آپ سمجھیں کہ آپ کا کیک پک گیا ہے وہ ٹونٹی فائیو منٹ بھی لگ جاتے ہیں ٹھرٹی منٹ بھی لگ جاتے ہیں اس کے بعد اس کو کور کر کر رکھ دیا تھا تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے گرم گرم بالکل بھی آپ نے اس کو کٹنا نہیں ہے ورنہ یہ ٹوٹ جائے گا اب اس کا جو ہے نا ہم جو پپر ہم نے لگایا تھا وہ اس کا ہٹا لیں گے اور اس کے بعد اس کی کٹنگ کر لیں گے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کٹنے میں ہی اتنا سوفٹ اتنا فلفی اور کھانے میں تو اور بھی زیادہ مزے کا تھا تو اگر آپ اسی طرح جو ہے نا میئرمنٹ سے کیک بنائیں گے تو آپ کا کیک کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اور بلکہ یہ فٹا فٹ بن جاتا ہے آپ ٹرچائے کے ساتھ لیں ناشتے میں لیں اور سب سے بڑی بات کہ ہم اس میں کوئی بھی سینٹ وغیرہ کوئی بھی فلیور بزار کیمیکل جو ہے نا وہ یوز نہیں کرتے اور گر کا بناوا کیک جو ہے نا وہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہیلتھی ہوتا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا میت کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اسی طرح مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے مزید اچھے اچھی ریسپیز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پہ بھی فولو کیا کریں اور ٹک ٹوک پہ بھی فولو کیا کریں تاکہ آپ کو جو ہے نا کوئی بھی ٹیپ سینٹریکس جو ہے نا وہی ریسپیز جو ہے نا شیئر کرتی ہوں جو بہت ایزی ہوتی ہیں آپ کے گھر میں انگریڈینز موجود ہوتے ہیں تو آپ بھی جو ہے نا اس کو ٹرائے کیا کریں اور مجھے فیڈبیک میں ضرور بتایا کریں تو ملتے ہیں اسی طرح کسی نئی ویڈیو میں نئی ریسپی میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ